تم مجھے یوں گولانا پاؤگے موقع ہمیں دیا ہے کیونکہ پچھلی کئی دفعہ آپ سے ملاقات ہو چکی ہیں اور یہ بہت شرف کی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کرنا یا اس ہال آف فیم میں آنا یا رفی صاحب کے گھر میں آنا یہ اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت شکریہ یہ آپ لوگ کی محبت ہے جی بہت بہت شکریہ محمد رفی صاحب کی بیالیس بھی برسی ہے یعنی دیتھ اینیورسری ہے آج تقریباً بیالیس سال ہو چکے ہیں محمد رفی صاحب کو گزرے ہوئے لیکن رفی صاحب کی یاد کبھی جاتی نہیں ہے کوئی شخص ہی شاید ایسا ہوگا جو رفی صاحب کو یاد نہ کرتا ہو ان کے گانے نہ سنتا ہو دنیا بھر میں کونے کونے میں ان کے گانے آج بھی گنج رہے ہیں پہلا سوال تو شاید صاحب کیونکہ بہت بات آپ سے ہمیشہ ہو چکی ہے تو میں سب سے پہلے یہی جانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ محمد رفی صاحب کی یاد جاتی نہیں ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں نہیں چاہتی دل سے یاد جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمارے اببہ جو تھے وہ بے شک بہت اچھے گائک تھے ان کی آواز ایسی آواز تھی میں سمجھتا ہوں جیسے ایک ملائم مل مل کا جو کپڑا ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ان کے اندر اوپر والے نے ایسی قوت دی تھی کہ مطلب وہ اپنا ہر قسم کے گانے گا سکتے تھے تو اور ساتھ ساتھ میں ان کی سادگی ان کا جو میں سمجھتا ہوں as a human being he was a great person مطلب اپنا بہت نرم دل کے بہت ہی down to earth person دیالو قسم کے انسان ہر چیز ان میں اتنے گھن تھے ماشاءاللہ اچھے گھن تھے جو کہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی چیز نہیں تھی اسی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی بچپنا میں سمجھتا ہوں اور جب ہی بھی وہ بات کرتے تھے اتنے سوفٹ بات کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کان لگانا پڑتا تھا کہ اپنا اببہ کیا کہہ رہے ہیں تو اور آپ وہی سوچی کے مطلب وہی انسان جب ریکارڈنگ میں جاتا ہے تو یاہو کر کے گانا گاتے کوئی بول نہیں سکتا تھا ان فیکٹ بتاؤ میری بہن کا جب وہ ایک بار پہلی بار جب گئی تھی اببہ کے شو کے اندر میری بڑی بہن تو جس طریقے سے وہ گھر میں رہتے تھے تو اس حساب سے اپنا ہر بچہ جو تو ہے مطلب اپنا ان کی اولاد تو یہ سمجھتے تھے کہ اببہ بہت ہی سوفٹ قسم کے انسان ہیں جب سٹیج پہ گیا جب انہوں نے یاہو گا ہے تو گھبرا گئی میری بہن تو وہ لے کہ یہ ہمارے اببہ ہیں جو اممہ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ لے کہ یہ تمہارے اببہ ہے دیکھو سٹیج پہ کیا ہو جاتا ہے ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سادگی ان کا بھولاپن ان کی جو مطلب کیا بھولوں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کو لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ فنکار تو بہت آئے بہت گئے لیکن رفی صاحب ایک ایسے کیونکہ ہم بات کریں گر کیل سیگل صاحب کی وہ بھی بہت بڑا نام تھا اپنے وقت کا لیکن شاید ہی ان کو اتنا یاد کیا جاتا ہو جتنا کی رفی صاحب کو یا اور کسی سنگر کی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رفی صاحب بہت ذہین شخص سے ماشاءاللہ انٹیلیکچول قسم کی شخصیت تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لوگوں کو کیا چاہیے یعنی آڈینس ہے چاہے وہ ٹی وی کی ہو یا لائیو آڈینس ہو یہ بات بخوری سمجھتے ہوں مطلب ابھی جیسے میں آپ کو ایک اور اپنا ایکزامپل دے سکتا ہوں کہ مطلب اب بھا جب بھی بھی ریکارڈنگ پہ جاتے تھے آپ مطلب کافی ٹائم کے بعد مطلب جب ریکارڈنگ پہ جاتے تھے تو وہ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ فلم کا سیچویشن کیا ہے اچھا اور کس کے اوپر پچرائزیشن ہونے والا ہے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنا اس حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھال دیتے تھے کہ اگر شمی کپرو گائے گا تو وہ کس طریقے سے گائے گا رجندر کمر گائے گا تو کس طریقے سے گائے گا دھرم جی گائیں گے تو کس طریقے سے گائیں تو ان کے دماغ میں وہ بیڑی آتے تھے اور یہ میں آپ کو یہ بتا دے تو اببہ خود کہتے تھے کہ یہ مجھے اللہ کی دین ہے یہ اوپر والی کی دین تھی ان کو جو کہ ان کی آواز وہ جب بھی بھی اپنا ریکارڈنگ میں جیسے کوئی بھی سنگر ریکارڈنگ کے بعد اپنا جب ریکارڈنگ ہو جاتی تھی تو ایک روم میں جا کے سنتے تھے کہ گانا کیسے ہوا کیا نہیں تو گانا سنتے ٹائم پہ کوئی بھی اندر کوئی حسنہ تھا بولتے تھے وہ رفی صاحب وہ کیا چگہیں وہ اشارہ کرتے تھے میں کچھ نہیں کیوں میں کچھ ہوں نہیں میری اوقات ہی نہیں ہے یہ بس اوپر والے نے جو میری کو دیا ہے وہی میں استعمال کر رہا ہوں وہی کروا رہا ہے مجھ سے بس تو وہ تو گانا فیورنگ پرس بہت ہی اللہ کا ڈر تھا ان کو خوف تھا اور بس اللہ کی دین تھی ان کو بالکل اور رفی صاحب کی کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو تو لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے آپ بھی مصروف رہتے ہیں پھر بھی لیکن ہم چاہیں گے کہ کچھ باتیں ایسی آپ سے نکالیں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں ویورز ہیں درشک ہیں ان کو کیونکہ رفی صاحب کے آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑوں چاہنے والے ہیں رفی صاحب کی بات کریں تو کیونکہ جیسے کی ہم نے ذکر کیا برسی ہے رفی صاحب کی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بہت لکھا بھی گیا ہے بہت بار آپ نے شاید بولا بھی ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا رمضان کا مہینہ تھا میں چاہوں گا اگر آپ گزاری شعب سے کہ آپ بیان کر سکیں کہ اس دن کیا ہوا تھا حال ہے کہ کافی لوگ جانتے اس چیز کے بارے میں لیکن مختصر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اسی دن اببہ کی ریحصل چلی تھی نو بچے اپنا آئیتیں بھنگالی بھجن کی ریحصل چل رہی تھی تو میزک ڈریکٹر آئے ہوئے تھے اور ریحصل کر رہے تھے ریحصل کے ٹائم پہ اببہ کو درد اٹھا تھا تھوڑا تھا درد اٹھا تھا لیکن اببہ نے برداشت کیا اپنا ریحصل پورا کیا ریحصل پورا کرنے کے بعد جب میزک ڈریکٹر جو آئے تھے وہ جب چلے گئے تب اببہ اوپر آئے ہمارا بھنگال ہوا کرتا تھا اوپر آئے اوپر آ کے اپنا ایک قبارٹ ہے اببہ جس میں سب دوائیاں اببہ کی دوائیاں رہتی تھی تو اپنا قبارٹ کھل کے انہوں نے ایک گولی نکال لیا ہماری اممہ کی طبق بہت خراب تھی ان کو اس وقت ایک سو تین ایک سو چار بخار تھا تو بستر پہ پڑھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا اببہ کو اپنا گولی نکالتے ہوئے تو بولے کیا ہوا تو بولے کچھ نہیں سینے میں ایسا کچھ جلن ہو رہی ہے یہ سوڈمنٹ لین ہوگا میں ٹھیک ہو جاؤں ہو سکتا گیس ویس ہو یا کچھ ایسا تو وہ لے کر نیچے اتر گئے اممہ کو ڈاؤٹ ہوا تھا اممہ پھر اپنا اسی حالت میں اممہ نیچے آئی اپنا زمین وہ سیڑھی کے اوپر بیٹھ گی بنگلے کے جو سیڑھی ہوتی اس کے پر بیٹھ کے اببہ کو دیکھ رہی ہیں دور سے ہال تھا ہال کے اندر تو اببہ اسی بیٹھے ہوئے تھے تب انہوں نے اپنا ہمارے مامو جو کہ اببہ کے سیکریٹری بھی تھے زہیر نام تھا ان کا تو اممہ نے اپنا بولے کہ زہیر ادھر آو جو کر اس صاحب کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے دیکھو کیا ہے تو مامو گئے اور دیکھے تو اببہ کے اپنا ناکھن پورے نیلے ہو گئے تھے بلو تو اممہ کو بولا گیا کہ مطلب تو ان کے ناکھنے ایک دم بلو دکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو بولے ڈاکٹر کو ابھی کیا بھی بلاؤ اممہ نہیں کہا تو ڈاکٹر کے اپنے ایک دم بازو میں ہماری فیملی ڈاکٹر تھی چندیرہ منی تو ڈاکٹر چندیرہ منی صاحب آئے انہوں نے دیکھے ان کو بھی ڈاؤٹ پا تو انہوں نے ہاتھ سپیشل کو امیجیٹلی بلائیا وہ آنے کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ایک گیس سیلنڈر بھی لے کر آئے ساتھ میں تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کوئٹلی مطلب ادھم دی میں سے کہا کہ ان کو اٹاک آیا ہے تب اپنا سب گھبرا گئے اپنا پھر وہ اکسیجن ان کو لگایا گیا تھا تو بولے کہ ان کو ہسپیل لے جائے گا جائے گا ابا کو پھر اپنا جب لے کے جا رہے تھے تو ابا بولے میں پہلے باتوں میں جانا تو لوگ پکڑ رہے تھے ان کو بولے نہیں نہیں مجھے پکڑو میں میں جا سکتا ہوں اب یقین کری ابا خود چل کے گئے واشروم گئے واشروم سے نکلے پھر گاڑی میں بیٹھے بولے کہ ایمبلنس بولے نہیں میں ایمبلنس میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا گاڑی میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھ کے اپنا نیشنل ہسپیٹل گئے پھر ادھر ان کو ایمیجیٹلی اپنا ان کو آئی سیو میں لے کر گئے اب جب آئی سیو میں لے کر گئے تو نیشنل ہسپیٹل اس وقت مطلب ٹھیک ٹھاک تھا لیکن ان کے پاس پیس میں کرنی تھا ان پولے پیس میں کر لگانا ضروری تھا تو ہمارے ابا کے جو فیملی ہاتھ سپیشلس تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر موڈی تو ان کو فون لگایا گیا تھا ہی پریکٹسز ان ہی یوز ٹو ابھی وہ بھی نہیں رہے بومبی ہسپیٹل میں تو جب اپنا ان کو فون کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایمبیلنس بھیج رہا ہوں یہاں سے اور کچھ ڈاکٹرز بھی بھیج رہے ہیں تو ان کو ایمیجیٹلی اپنا میں جب تک یہاں پہ اپنے سب تیاری کرتا ہوں ان کو ایمیجیٹلی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بات ہوئی تھی تو ایمیجیٹلی ان کو اپنا ایمبیلنس میں ڈالیا اپنا ان کو بھیجیا یہاں پہ میں اپنے سب بندوبست کرتا ہوں ایمبیلنس آئی وہاں پہ پیس میں کرنی تھا نیشنل ہسپیل میں اببہ کو ایمبیلنس میں سٹوچر پہ لے کر گئے ایمبیلنس میں ڈالیا اور ایمبیلنس نکل گئے ہم لوگاڑی میں آئے پیچھے پیچھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو اندر تھے ہیں کہ نیشنل ہسپیل سے بومبی ہسپیل جو فاصلہ تھا اسی درمیان اب اب وہ تین اٹیک آ چکے تھے ایمبیلنس کی اندر تو ظاہر سی بات ہے اپنے تین اٹیک جب اپنا ہسپیل پہنچے تو ان کو لے کر گئے آپریشن تھیٹر میں امیجیٹلی they had put the پیس میکر اور پھر اپنے جب پیس میکر لگایا کافی ٹائم کے بات جب باہر نکلے ان کو آئیسیو میں لے کر جانے کے لیے تو پیس میکر لگایا گیا تو آئیسیو میں لے کر گئے لیکن پھر بھی ابھی نہیں he was not stable because obviously اتنا آئیسیو میں لے کر گئے اور I think by 10.15 10.30 the doctor نے جواب دے دیا کہ اپنا ہیس نوم ہو same day مطلب جو بھی کچھ ہوا same day ایک ہی دن میں پورا ہوئے it was not کہ اپنا he was admitted in the hospital of چار پانچ دن اپنا he suffered and on no he was immediately taken to the hospital and رات و رات ان کا انتقال ہو گیا تو this was the basic مطلب جیسے میں نے بتایا بیچ میں تو کافی کچھ چیزیں ہوئی تھی لیکن this was the main things I mean what happened to dad یا ویسا کر لینا وہاں پہ تو سب اپنا تفرہ تفریمت ہے اپنا اور کسی کے ہاتھ میں کافی پورا مطلب سمجھ لیجئے فیملی آگئی تھی وہاں پہ صرف ہمارے بھائی نہیں آئی تھے کیونکہ ان لوگ سب لندن میں رہتے تھے ان لوگوں نے بہت کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ٹکٹ مل جائے اور اپنا آ جائیں گے تھے بہت کوشش کیے لیکن اپنا نہیں آ پہے لیکن سب کے ہاتھ میں اپنے کسی کے ہاتھ میں قرآن کسی کے ہاتھ میں پارا مطلب سب الگ الگ اپنے یہ تھا ان کے ہاتھ میں پڑھ رہے تھے کہ مطلب اللہ تعالی اپنا بس کے نہیں انتقال نہیں ہوا تھا اس وقت بس یہ کہ مطلب اپنے ٹھیک ہو جائیں بس انہوں نے بس ایک بار کہا تھا کہ مطلب اپنے جب اممہ تھی اندر اممہ بتانی کے جب اممہ تھی اندر آئی سیو میں تب اپنا اببہ بولے یا کیا کر رہے تم لوگ یار یہ سب مت کرو میں اپنے ایک دم ٹھیک ہوں میں جانا چاہتا ہوں تو پھر اممہ نے جب اوڑ گئے تھے اتنے ڈاکٹرز تھے ان کے تو اممہ نے بولی کہ آپ لیٹی آرام سے ڈاکٹر اپنا آپ کا علاج کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو لے کر جائیں گے گھر پہ بس اتنی بات تھی بولے اچھا تم کہتی ہو تمہیں لیٹتا ہوں تو لیٹ گئے تھے پھر ہماری بہن آئی بڑی بہن پھر وہ بھی اپنا پھر اممہ ہماری باہر گئی تھوڑا سپنا آنکھوں میں نمی تھی تو وہ نیچ دکھانا چاہ رہی تھی اببہ کو تو باہر گئیں تو ہماری بہن آئی وہ قرآن پڑھتے گئیں پڑھتے گئیں وہ تو بند کر دیتے نا آئی سیو میں اپنے پردہ باہر پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آگلے دن جب یہ خبر پھیل لی آگ کی طرح اور ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی شخص تھا جو رفی صاحب سے ویسا تعلق بھی نہیں تھا لیکن صرف آباس انتظر جانتا تھا وہ بھی رو پڑا مطلب پھوٹ پھوٹ کر رہے ہیں کئی ایسا قصے آتے ہیں دیکھئے آج بھی مطلب گوز بمز مجھے آ رہے ہیں کیونکہ میں تو اس دور میں نہ تھا نہ میں پیدا ہوا تھا لیکن پھر بھی میرا جو جڑاؤں رفی صاحب کے ساتھ وہ جو باتیں میں نے سنی ہے ایک ذہن چھوی بن جاتی ہے اس دور کی کہ کیا کیا ہوا ہوگا کیونکہ آپ کے جب چہیتہ فنکار یا فنکار بھی نہ ہو ایک چہیتہ یا بہت قریب انسان جب جاتا ہے دنیا سے تو آپ لوگوں کو تو ظاہری بات ہے بہت دھکا لگا ہوگا کیونکہ گھر کا ایک بڑا اور آپ کے والد تو اس کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیا محل تھا اگلے دن جب رفی مینشن میں لوگ آنے لگے اور ایک بہت لوگ تو ایسے ہوں جن کو یقین بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہوگیا اچھانک کیسے ہوا تو کیا نظارہ تھا بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور بارش تو ایسی تھی رزوان میہا کہ مطلب آہ it was raining like cats and dogs I mean اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی اور میں تو پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا بغیے انتقال ہوا یقین کرنا ہانا کہ اس وقت میڈیا اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن بات ایسی پھیلی ہے ایسی پھیلی اببہ کے بارے میں کہ دوسرے دن نہیں میں سمجھتا ہوں اسی دن مطلب اس دن کے اب اببہ کے انتقال کے آدھے گھنٹے میں it was spread کہ اب رفی صاحب کا انتقال ہو گیا رفی صاحب it was spread بومبے میں تو ہوا ہوا but outside بومبے outside بومبے لوگوں کو پتا چلا کہ رفی صاحب کا انتقال ہوا اور جب اببہ ظاہر سے بات ہے اپنا فرر اپنا مہیت تو اپنا دوسرے دن نہیں جانی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو بوڑی بھی اپنے کافی ٹائم کے بعد ملی اببہ کی تو زہر کے ٹائم اور جمعہ کا دن تھا اور زہر مطلب جمعہ کے بعد اپنا جانا تھا اپنا لے کر آپ یقین کریے رضوان میاں جیسے میں نے بتا ہے بات تو ایسی پھیلی کہ جیسے آگ لگتی ہے تو کس طریقے سے لوگ باہر مطلب آٹ او بومبے انہوں کو پتا چلا اور دے دے ور ان ممبائی اس وقت تو بومبے تھا وہ لوگ بومبے آئے جنازہ ملا ان کو مطلب دور کے لوگ پنجاب سے لوگ آئے میں بتا رہا ہوں دوبائی سے بھی کچھ لوگ آئے تھے جو کہ انہوں کو پتا چلا وہ پتا نہیں کیسے انہوں کو فلائٹ ملی لوگوں کو لیکن دے quite a lot of people came from abroad also اور اپنا ہندوستان سے تو کافی لوگ آئے تھے بھار سے لوگ آئے تھے and they attended the funeral جنازہ اپنا they attended اور بدقسمتی بولوں کیا بولوں پتا نہیں لیکن ہمارے تینوں بھائیوں کو اپنا نہیں ملا آپ یقین کریں اپنا دفنا کے اببہ کو ہم جب گھر پہنچے تب بھائی لوگ آئے اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اور ہم لوگ بے شک اپنا زیادہ دیر تک ہم رکھتے نہیں ہیں بھائی جن نے اجازت بھی دے دیا تینوں بھائیوں نے اجازت دے دیا آپ لوگ کریے اگر ہم پہنچ گئے تو اچھی بات ہے نہیں پہنچے تو اللہ کی مرضی تو اس حساب سے اپنا بھائی جن یقین ہے تفنا کے ہم لوگ گھر پہنچی ہی تھے within minutes i mean they were at home اور ایسا جنازہ آپ یقین کریے میں نے آج تک نہیں دیکھا ہو سکتا ہے میں ministry level یا تو prime minister ہو یا president ہو وہ بات نہیں کر رہا میں انڈسٹری کے اندر میں نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا وہ آج تک نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا میں نے جو ابا کے ٹائم پہ جو جنازہ نکلا تھا اب یقین کریے نہیں دیکھا میں نہیں چاہتا کہ اس بات پہ اور زیادہ discussion ہو کیونکہ بہت زیادہ سنجیدہ آپ بھی ہو جائیں گے اور ظاہری بات ہے میری تو بات الگ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تھوڑا emotional کریں تو کیونکہ بہت سارے چاہنے والے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس دن آہ اب آہ رفی صاحب میں یہ آپ کو کیونکہ مبارک بات کے حامل ہیں کہ رفی صاحب کی لیگیسی کو آپ آپ کے ساتھ زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے بہت در ویورز ہیں جن کو نہیں معلوم ان کو بتانا چاہیں گے کہ محمد رفی میوزیکل institute کے نام سے ایک سال ہو گئے ہیں تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے فیبریوری میں اور آپ کے صاحب زیادے نے یہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے اور ایک institute لانچ کیا ہے جو پہلا آن لائن میوزیکل institute ہے محمد رفی صاحب کے نام سے اس کو ماشاءاللہ بہت کامیابی ملی ہے اتنے کام وقت میں اور یہ بڑی بات ہے کہ آن لائن institute ہونے کے بعد اس کو کامیابی ملی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیسا آہ جا رہا ہے کیسا چل رہا ہے اور آپ کو کھتنی امید ہیں اپنے صاحب زیادے کیسا ماشاءاللہ میرا بیٹا جس کا نام فزیل ہے فزیل ماشاءاللہ سے اس نے مجھ سے پوچھا کہ پپا ای وانٹو ڈو دس میں چاہتا ہوں حالانکہ وہ امریکہ میں ہے ماشاءاللہ سے اور وہ کہہ رہا تھا کہ پپا ای وانٹو ڈو دس میں بولا بیٹا دیکھو ایک بات میں بتاؤں تمہارے کو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ تم کرو بے شک میری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ لیکن یہ دھیان رکھنا کہ جس کا تم انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہو وہ بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے تو یہ دھیان رکھنا کہ مطلب اس نام پہ کبھی آنچ نہیں آنے دینا بٹا بولے نہیں پپا آپ بے فکر رہی ہے پپا ظاہر سے بات میں خود سمجھتا ہوں اور میں مطلب اس نام پہ کچھ آنچ نہیں ہے میری دعائیں اور انشاءاللہ سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا تم کرو بسم اللہ کرو اور آگے بڑھو اور ماشاءاللہ سے ہی اس ڈوئی ویل اللہ الحمدللہ اور آپ یقین کریں لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ بھی اپنا ہی اس ڈوئی ایکسیلنٹ اتنے لوگ جوڑے ہمارے اپنے ام آر ام آر ام آئی سے کہ مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا ماشاءاللہ ہی اس ڈوئی گوڈ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے فور ایکسامپل ابھی تھرٹی فرسٹ آج بھی دیکھیں بیالیس سال ہو گئے ہیں اببہ کو گزر کے لیکن ان کی جو فین فولوئنگ ہے یہ جو تعداد ہیں فین فولوئنگ کے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ جو ینگ جنریشن ہیں وہ بھی جاننا چاہتے کہ رفی صاحب ان کے غلے میں کیا تھا ان کی آواز میں کیا تھا جو بچے پیدا ہوئے ان کے انتقال کے بعد بھی سو منی پیپل کام ٹو آ ہاؤز یہاں پہ آتے ہیں اور ان وہ بس یہ ہیں کہ مطلب ان کے میں بولا بیٹا تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا بولے پھر بھی جو ہم بس ان کو سنتے 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 ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ ان کی آواز میں کیا تھا ان کی آواز ایسا اپنے اوپر والے نے کیا دی کہ مطلب وہ اپنا دنیا کو جادو آواز تھی ان کی تو میں بولا کہ یہ تو آپ لوگ آواز لیکن ان کی انسانیت بھی دیکھتے یا سنتے بولے نہیں ہم نے سنے ان کی انسانیت کے بارے میں یہ تک بولتے ہیں ان لوگ اسی لیے ہم اور جانا چاہتے ہیں تو بہت لوگ آتے ہیں تو جس میں اپنے فزیل has done quite a lot things اور ماشاء اللہ اپنے جو online institute میں جو سکھائے جاتا ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھے and he has maintained that thing کہ جو گروہ ہیں ان کے institute میں they are very well versed in this sense very learned and بہت اچھے اچھے اپنے استاد ہیں جو کہ ہر چیز ان کو جو بھی اپنے vocal ہے یا انSTRUMENTAL ہے they are very good in all these and the way they teach بہت اچھا ہے I am very happy کہ مطلب he is doing this and second thing اپنا جیسے 31st کے دن مطلب lockdown کے وجہ سے ہم لوگ انہیں کافی کچھ بند کر کے رکھے تھے لیکن اس بار اپنے انشاءاللہ اپنا ہم لوگ جیسے اپنا فزیل has done one thing کہ یہ جو award room ہے جیسے museum type بتاتے ہیں ان کو تو he has done a 3D type of a video تو اس حساب سے اگر اپنا کوئی اپنا دیکھنا بھی چاہے تو if they cannot come in to this place تو وہ اپنا آرام سے اپنا اپنے ویڈیو سوری اپنا فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ کہیں کہیں پہ بھی اپنا وہ 3D پہ اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں and minutely I mean you can see them جو رفی صاحب کو چاہتے ہیں سب کی خواہش ہے وہ ایک بار یہاں پر آکے بیٹھیں یہ award room دیکھیں کہ رفی صاحب کو کتنے احزاز سے نوازہ گیا ہے زندگی میں مجھے لگتا ہے تو کم ہوں گے اور بھی کیونکہ جگہ چھوٹی پڑتی ہے تو آپ ایم آر ایم آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر 3D view دیکھ سکتے ہیں یعنی بلکل ایسا لگے گا کہ آپ موجود ہیں اس کمرے میں تو ضرور دیکھئے گا ایک بار اچھا 31st جولائی برسی جو ہے رفی صاحب کی ایم آر ایم آئی کی طرف سے فوزیل صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں یا آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اس بار اپنا فوزیل 31st جولائی کی دن actually live کر رہا ہے he is not doing online مطلب online نہیں کر رہا ہے وہ کیونکہ اتنے live ہو رہے ہیں تو he said he spoke to his mother اور پھر اپنا she spoke to me کہ مطلب اپنا یہ کرنا چاہ رہا ہے میں گلے please go ahead no problem اس بار نہیں ہوگا no problem اس کے بات کر لیں گے تو اس حساب سے اپنا he is doing something live and i don't think he is doing anything in india he is doing it abroad بہار ہی کر رہا ہے وہ تو i think he is gonna do somewhere in america only تو وہاں پہ وہ live کر رہا ہے اور he is gonna let us آج کل میں بتا دے گا وہ کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ کتنی امیدیں ہیں آپ کو کیونکہ ایک سال میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نام بہت بڑا ہے محمد رفی اور اس نام کی شروعات کر رہے ہو کیونکہ پوتے ہو دادا کاکس پوتے میں نظر آتا ہے یہ بھی کہتے ہیں تو تھوڑی سی گھبرات نروس میں سے آپ کو تو ہوگی ظاہری بات ہے لیکن اب ایک سال بعد کیونکہ ایک سال میں ماشاءاللہ بہت کامیابی ان کو ملی ہے اس institute کے سنگے تو کیا تھوڑا سا بوجھ آپ کے بھی کم ہوا کہ نہیں صحیح راستہ ماشاءاللہ ہاں اس بارے میں تو بھی بتا سکتا ہوں کہ مطلب جب شروع شروع کیا تھا اپنا فضیل نے تو میں بہت گھور آیا ہوا تھا مطلب ڈر رہا تھا کہ مطلب یہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کس طریقے سے یہ اپنا شروع کرے گا اور کس طریقے سے لیکن خیر اس کی ماں کے ساتھ وہ اپنا جڑ کے دونوں بہت سوچ سمجھ کے ان لوگ آگے بڑھے اور ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گئے ہیں اور اب تھوڑی سی جو ٹینشن تھا مجھے وہ تھوڑا تک کم ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ they are doing very well الحمدللہ اور بہت ہی سسٹیماتک سے اپنے کو کام کر رہے ہیں اور میں ہم ہپی اور بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ان لوگوں کو کامیابی دے اور ترقی دے اور برکت دے بس یہ بھی سنا ہم نے کہ اس انسٹی گروٹ کے پیچھے بہت زیادہ محنت فردوس آپ کی ہم دو ان کو آپ ہی کہتے ہیں آپ کی جو اہلیاں ہیں بہت سم جانتے ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ محنت سپورٹ اور دن رات لگے رہنا جی جی بالکل بالکل میری اہلیا جن کا نام ہے اپنا فردوس اس نے کافی محنت کری اپنا بچے اپنا میرے بیٹے کے اپنا فضیل کو لے کر اور زیادہ اپنا فیڈ بائک وہی دے رہی تھی صحیح دیکھا جائے تو اور کچھ جہاں پہ اٹکتے تھے دونوں بھی تو پھر مجھ سے پوچھا جاتا تھا ایسا ہوتا تھا تو اللہ کا قرم کہ مطلب اپنا یہ نہیں کہ وہ اپنا کر رہا یا تو یہ کر رہی ہے یا تو میں کر رہا ہوں نہیں اور پوری کی پوری ایک فیملی کی طرح ہے میں اپنا ہم تینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنا جو بھی سٹوڈنس ہیں میں جو بتا رہا ہوں جو بھی ٹیچرز ہیں استاد ہیں we all are like a family اور جو بھی فیڈبیک ہوتی ہے کبھی معلوم پڑھا کہ کوئی بول دیا کہ اپنا یہ اپنا غلط ہے یہاں پہ یہ ہے تو we listen to that اور authenticity لے کر آتے ہیں وہ چیز کو تو اس حساب سے I mean I'm happy کہ مطلب I mean this institute is taking its shape رفی صاحب پر پھر سے تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے وقت تھوڑا سا لے رہے ہیں آپ کو معافی بھی چاہتے ہیں اس کی طرح محمد رفی صاحب کیونکہ ایسا فادر دیکھیں تو آپ بہت مس کرتے ہوں گے ان کو بے شک اور زندگی بھر جب تک آپ اللہ آپ کو اور عمر دے لیکن جب تک کوئی بیٹا ہے وہ باپ کو اپنے مس کرتا ہے شاید وہ دا محمد رفی بھی نہیں ہوتے تب بھی ان کو یاد لے جاتا بلکل تو کیا آپ کو ان کی کوئی ایسی بات یاد رہتی ہو کیونکہ آپ تو چھوٹے تھے جب ان گدہ کالو انیس سال شاید آپ کی عمر تھی سارے اٹھرہ آپ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا محمد علی باکسر تھے ان سے بھی آپ ملے تھے وہ بھی میں جاننا چاہوں گا تو کونس کی خاص بات رفی صاحب کیا صرف بات نہیں کیونکہ ایک اوبزرویشن بھی ہوتا ہے کہ فادر کو دیکھ کر اس کی عادتیں وہ ہم انڈک کرنی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ مطلب ہمارے اببہ ایک دم سیدھے انسان تھے سادگی ان میں بھری تھی کونٹ کونٹ کے بھری ہوئی تھی کہ مطلب ارے ایسا انسان اس انڈسٹری میں ہو سکتا ہے اتنی سادگی کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ میں محمد رفی ہوں نا تو یہ کہ انسان ہے ہم بھی انسان ہیں ہمارے اببہ کتنی سیکھ دیتے تھے ہم نوں کو بیٹا کبھی اپنے اوپر اوپر دیکھ کے چلا مت کرو نیچے ٹھوکر کھا لوگے ہمیشہ نیچے دیکھا کرو کبھی پتھر بیچ میں آئے تو سائیڈ کر دو یا تو فیس سیدھا سائیڈ سے نکل جاؤ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ کبھی اپنے آپ میں گھمن نہیں لانا جس دن تم نے گھمن لائے اندر اپنے تو اتنے بڑے انسان ہونے کے بعد آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کیا دوں مطلب حقیقت ہے یہ مثال نہیں سوری یہ حقیقت ایک قصہ ہوا ہے ایک فلم تھی نصیب جس میں امید جی اور اپنا اببہ کا گانہ تھا چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں نصیب کے ٹائم پہ تو اپنے ماشاءاللہ اللہ کرم رفی صاحب کا نام بہت اونچے پہ تھا کہ ہاں محمد رفی کوئی سنگر ہے بہت بڑا سنگر ہے مطلب ایفری بڑی نیو دار اب ان کی سادگی بتاتا ہوں میں کہ ریکارڈنگ کے ٹائم پہ انہوں نے گانہ گایا امید جی ساتھ میں گایا دونوں نے گانہ گا کے آپ یقین کریں جب وہ آئے گھر پہ اب جب گھر پہ آئے تو ہم کو معلوم ہے لیکن وہ گاڑی میں اپنا کیا کیا سوچتے ہوں کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم لیکن جس ٹائم پہ وہ گھر پہ آئے تو سب بچوں کو بلائے بلیں آہو آہو ادھر آہو آج تمہیں پتہ ہے آج میں امیتہ بچن کے ساتھ گانہ گایا تو ہم لوگ بھی بچے تھے اس وقت تو ہمیں بلے کہ اچھا اببہ وہ کیسے دیکھتا تھا وہ کتنا لمبا تھا اس نے کیا پہنے آتا اس کے جوتے کیا تھے اس کے گھڑی کیا تھی مطلب ہم امیتہ بچن کے بارے میں یہ یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے اببہ بھی اور وہ خود بھی بھول گئے تھے وہ خود بھی بھول گئے تھے کہ مطلب میں کتنا بڑا انسان ہوں کیونکہ وہ کبھی نہیں سوچتے بھول کے آگے وہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ میں بہت بڑا انسان ہوں یا بہت بڑا آدمی ہوں اس لئے تو وہ سیگھم کو ایسی دیتے تھے وہ بلے کہ میں آج امیتہ بچن کے ساتھ گانہ گایا اور اس نے جو گانہ گایا بہت اچھا لگا میں تو بہت خوش ہو گیا میں بھولا پھر مطلب سب بچے اپنا he was see the modesty of the person modesty ایسی ہے کہ مطلب اپنا خود ایک اتنے بڑے انسان اتنے بڑے گائک اتنے بڑے شخصیت ہونے کے باوجود he did not know who he was but لیکن آگے جو امیتہ بچن who was a super star ان کے بارے میں بلے کہ میں آج ان کے ساتھ گانہ گیا ان کو فقر محسوس ہوا کہ I sang with him بچپانہ ہوتا ہے آپ یہ سوچ سکتے کیونکہ ان میں تھا وہ بچوں کے ساتھ اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے تو ان کا ڈیلی روٹین کیا تھا مان لی جی ریکارڈنگ نہیں ہے ریکارڈنگ تو بیکٹو بیک ہوتی دی کبھی لیکن دن پر جب آپ ان کو گھر میں دیکھتے تھے کیا کرتے تھے ان لوگ کے ساتھ کیارم کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ کیارم کھیلتے تھے بیٹ میٹن کھیلتے تھے اور کبھی کبھی کرکٹ بھی کھیلتے تھے ارے یہ سب تینوں کے ساتھ یہ تو جوڑے پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا اببا کو تو کبھی اپنا پتنگ کے جیسا سیزن ہوتا ہے تو بلے چلو کچھ کرنے کو نہیں ہے چلو پتنگ اڑھا دے تو ٹیرس پہ جاتے تھے ہم لوگ چرکی پھرکی کیا بولتے چرکی بولتے چرکی اپنے پکڑتے تھے اببا کی اور اببا پتنگ اڑا دیتے تو ہم لوگ بس یہی پکڑنا ہے بس پکڑنا یوں کچھ نہیں کرنا تو ہم لوگ پکڑ گیا رکھتے تھے کہ ہم اببا کی پتنگ اڑا تو یہ تھا بچوں کے ساتھ بچے بڑھ جاتے تھے اور وہ ایسے لگتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے بیٹ میٹن کھیلتے تھے کیارم کھیلتے تھے کیارم تو ان کا ابھی بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے اچھا اس گھر کی بات کریں رفی ویلا تھا پہلے یہ اب رفی مینشن ہے تو رفی ویلا کیسا ہوا کرتا تھا اور اس سے پہلے بھی کوئی اور بنگلہ تھا یا رفی صاحب جو بھنڈی بزار سے جب آئے جب وہاں رہتے تھے تو اس کے بات سیدھا یہاں سیٹل ہوئے یہ باقی لاس بنگلہ تھا رفی ویلا رفی ویلا جب لاس بنگلہ کیسے تھا کہ مطلب یہ بنگلہ تھا گراؤن پلاس وان پورا پر بنگلہ تھا بیوٹیفل لون کو تو اپنا بنے نکال دیئے تھے اپنا ٹائل مطلب اپنا صورت کر دیئے تھے لیکن کونے پر اپنے پوری اپنا پیڑ ویڑے لگا کے رکھے تھے اور باؤنری وال تھا سب کچھ کافی اونچہ تک پہلے نہیں تھا لیکن اب بھا کیونکہ زار سی باتیں سیلیبریٹی کچھ بھی کوئی بھی اندر آ سکتے تو کافی اونچہ تک اپنا باؤنری وال لگا دیئے تھے اور یہ جب برنا تھا جب بھنڈی پہ دار سے جب اببہ آئے تو وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے پگڑی کی بیلڈنگ تھی جس میں سے فرس فلور ہمارا تھا تو وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے پھر وہاں سے اببہ کو مطلب تھوڑی سی ترقی ہوئی تو ایک رحمت منزل کر کے یہ بابا ہسپل کے پاس وہاں پہ اپنے انہوں نے گھر لے لیا تھے بنگلہ ٹائپ تھا لیکن وہ بنگلہ بھی چول ٹائپ دیکھتا تھا چول ٹائپ دیکھتا تھا لیکن تھا بنگلہ آپ سمجھے نا کہ مطلب جیسے چول کیسے ہوتی تھی یہ ایک ویرینڈا ہوتا تھا پھر کمرے ایسے سے ہوتے تھے ویسا پھر اببہ نے بولے یار اس کو تو پورا بنانا چاہیے اچھی طرح سے پراپر بنگلہ تو پھر ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہو کے دیکھیں کتاب بدلے وہاں سے شفٹ ہو کے ہم لوگ گئے ابراہیم منزل جو کہ ماؤنٹ میریز پہ وہاں پہ فلیٹ میں رہتے تھے جہاں پہ عجیت صاحب بھی رہتے تھے عجیت صاحب نیچے رہتے تھے ہم لوگ اوپر رہتے تھے کیوں کیونکہ یہ بنگلہ بن رہا تھے یہ اببہ نے پورا ڈیمولیش کر کے اس کو بنا رہے تھے کافی ٹائم لگ گیا تھا اس کو بنتے بنتے تو اور جو پتھر تھے وہ اپنا اببہ خود جاتے تھے اپنا مومرہ مومرہ سے پتھر لے کر آتے تھے وہ جو پراپر دریہ کا جو ہوتا تھا پتھر وہ کافی اچھی طرح سے انہوں نے تو اب اپنا ابراہیم منزل سے پھر اپنا وہاں سے نکال کے پھر ہم لوگ رحمت منزل رحمت منزل نام تھا ان کا وہ بلڈنگ آیا ابھی تو گرین ویو رکھ دیا کیونکہ جب اببہ نے بیچے تھے تو کوئی مدرہ سی تھی انہوں نے چینج کر دیا تھا تو رحمت منزل میں آئے رحمت منزل میں اببہ نے فرسٹ اینڈ سیکنڈ دو فلور تھے نیچے سٹل مطلب پورا اوپن بچے کھیل سکتے تھے کرکٹ کھیلیں کچھ بھی کھیلیں مطلب it was a very beautiful بنگلو ٹائپ اور جس میں لفٹ لگائے تھے اببہ نے ہاں فرسٹ اور سیکنڈ پہ جانے کے لیے لفٹ لگائے تھے اس ٹائم پہ لفٹ لگانا بھی بہت بڑی بات تھی کہ مطلب کون لگاتا تھا میں late 60's کی بات کر رہا ہوں میں 60's ہاں late 60's تو اببہ نے لفٹ بھی لگائے تھے اور کافی مطلب huge bungalow it was کافی بڑا تھے کافی rooms تھے ماشاءاللہ سے پھر اببہ ان کو شوق تھا گھر چیز کرتے رہنے گا تو وہاں سے اپنے تھوڑا اپنے مزا آیا ٹھیک چلو کہیں اور چلتے ہیں پھر گرنار اپارٹمنٹس گئے ہم لوگ پالیل پہ پالیل پہ گرنار اپارٹمنٹس پہ فل فلور نیم فل فلور ٹل رہی ہے سوڑی فیث فلور وہاں پہ رہے کافی دنیا اپنے کافی چھوٹے تھے تو بیوٹیفل بہت اچھا فلیٹ تھا تو بہت بڑا فلیٹ تھا پھر اس ٹائم پہ اببہ کا دل بھر گیا اور اس وقت یہ سب خیر میں ہو تو میں بات میں بتاؤں گا آپ کو تو وہاں سے پھر نکل کے اببہ سی بڑ گئے سی بڑ اپنا بانٹسٹین پہ ایک سترہ مالی کی that was the tallest building in پینرہ that time اچھا اس سے لمبی building کوئی نہیں تھی that was the tallest building سترہ مالی کی اور سترہ مالی پہ لیے تب بنے فلات we were staying on the 17th floor تو وہاں پہ اپنا پورا دریہ سامنے اگدم دریہ ہے کچھ ہی نہیں بانٹسٹین کی بات کر رہا ہوں میں جہاں پہ اب یہ سلامان رہتے ہیں اس کے تھوڑا سا آگے جائیے تو سی بڑ ہے پھر بات سیکنڈ ٹینٹنیٹ انہیے بیلڈن ٹینٹنیٹ مطلب اوہنر 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 پھر اس کے بات ریخا جی نے لی اور کافی لوگ نے لیا وہاں پہ میرا سب لوگ وہاں سی وہاں سیفہ نکل کے اببہ نے پھر یہ رفی ویلا یہ لیے تھے لیکن یہ بنانی تھا تو ٹیمپریڈی اببہ نے گلشار آباد ہماری بہن کا گھر ہے اس کے اوپر ایک فلیٹ تھا ون روم ون روم اور کچن تھا ٹیمپریڈی رہ رہے تھے جب تک یہ بن رہا ہے پلے اپنے لینے کی ضرورت کی ہے جب بنگلہ بن رہا ہے ہمارا تو پھر اپنے لے لیں گے بعد میں تو ادھا ٹیمپریڈی خرید بھی لیے تھے اببہ یہ بھی نیکے رینٹ پہ رہ رہے ہیں خرید لیے تھے پھر اس کے بعد اپنے جب وہ یہ جب ختم ہوا then we shifted over here پھر یہ رفی ویلا تھا آپ لوگوں کو کیونکہ یاد ہوگا اتنا بتایا کہ اتنے گھر ماشاءاللہ رفی صاحب میں گھر بت لیں کبھی والدہ آپ کی پریشان ہوتی تھی کہ کیا گھر رہے ہوگی شفٹنگ میں بہت پریشان ہوتی تھی اممہ تو بولتی میں تو پریشان ہوگی ان سے کتہ گھر بدلے رہتے ہیں دو تین سال میں پھر بدلے دو تین سال میں پھر کیا ہی ہے ایسا لگ رہے جاتا کپڑے بدلے بہت اممہ تو بہت ہی اممہ پریشان ہو جاتی تھی بولی کہ آپ بس ایک ہی جگہ رہی ہے کیوں اپنے گھر گھڑی ارے نہیں بس اچھا لگتا ہے نا نہیں نہیں گھر میں جانے کیلئے تو اس کے لئے ان کو شوق تھا ایک تو گھڑیوں کا شوق تھا اور ایک گھر کا شوق تھا گھر بدلنا اچھا گھڑی کا بھی شوق تھا گھڑی پہننے کا تو کوئی گھڑی ابھی بچی ہے رفی صاحب کی سے یادگار کے طور ہے میرے پاس ایک ہے ایک اپنا ہمارے بڑے بھائی کے پاس ہے لانن میں ایک ہے وہ تو ان کے پاس رولیکس ہے میرے پاس اومیگا ہے تو امبہ نے دے دی تھی ہمارے کو ہمارے کو ایک دی تھی ایک بھائی جن کو دی تھی میرے سے بڑے ہیں باقی دو سے چھوٹے ان کو دی گئی تھی اور کافی چیزیں ہیں دیکھیں آپ کے محمد رفی صاحب کے صاحب زادے شاہد رفی صاحب سب سے چھوٹے بیٹے تھے بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ بلکل ہو بہو رفی صاحب کی طرح آپ دیکھتے ہیں تو بس ایک چھوٹی سی بات آخر میں ہی جانا چاہیں گے کہ رفی صاحب کی طرح تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں آپ یاد تازہ ہو جاتی ہے رفی صاحب کو بہت بہت مشکل ہے باپ باپ ہوتا ہے سر باپ کے اوپر تو نہیں جا سکتے تو that is impossible next to impossible بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے ایسا نہیں کہ نہیں بے شک ہم نے سیکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب you have to be nice to everybody بس تو کچھ چیزیں اپنا آئی ہیں لیکن بولتے ہیں نا کبھی کبھی بول دیتے ہیں باپ پہ نہیں کیا ہے ایسا بولتے تھے ایسا بولتے تھے ایسا بھئی کیسے جاؤں یار اپنا اببہ تو ہر چیز میں اپنے دانی تھے کیا پوچھتو رکھو اپنے جیب میں میں تو بتاؤں کہ سچ میں آنکہ یہ سب بلنی بات نہیں ہے لیکن اگر اببہ واقعی میں سمالتے ہیں نا چیزیں جیسے میں بتا رہا ہوں تو آدھا باندھرا ہمارا ہوتا بے شک آدھا باندھرا ہمارا ہوتا اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نوازہ تھا اببہ کو عزت میں تو تھا ہی تھا شورت میں بھی بہت تھا بہت لیکن ان کی جو باتیں تھیں اسی وجہ سے تو لوگ یاد کرتے ہیں آج یہی تو وجہ ہے پیالیس سال ہو گئے ہیں لیکن یاد آج بھی کرتے ہیں لوگوں نے بھولا نہیں ہے اببہ کو یہی وجہ ہے ان کی سادگی ان کی دیالو پناہ اور مطلب everything he was a perfect good human being in short آپ دیکھیں کوئی ایسا سنگر نہیں ہے ہندی فلم اندسٹری کا یا میں سمجھتا ہوں دنیا میں جس کو بھگوان سمجھ کے پوچھا جاتا ہو ہندوستان میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھگوان مانتے ہیں باقاعدہ مندر بنا رکھا تصویر رکھے پوچھتے ہیں تو ایسا کوئی سنگر ہے ہی نہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیجے کہیں بھی ڈھونڈ لیجے تلاش لیجے اور اس کی وجہ یہی کہ آپ نے کہا کہ ایسا انسان تو آ نہیں سکتا اور اللہ نے ان کو چنا تھا جیسا آپ نے کہا کہ آدھا باندھرا ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوتا لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا بہت لوگوں کے گھر چلتے ہوں گے ان کی وجہ سے بہت لوگوں کا روزگار چلتا ہوگا یا ان کی زندگیاں بدلی ہوں گی رفی صاحب کی وجہ سے تو یہ رفی صاحب بخو بھی سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جتنا ان کو صبر و شکرہ ہوا اتنا انہوں نے رکھا اپنے پاس شاید صاحب بہت اچھا لگا واقعی آپ سے بات کر کے اور میں زیادہ وقت دینے چاہوں گا بات دے تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کیونکہ آپ بھی مصروف بہت رہتے ہیں اور یہ موقع آپ نے دیا پھر سے ہمیں اس کے لیے ہم تے دل سے شکر گزار ہیں آپ کو بس ایک آخر میں آڈینس کے لیے کیا پیغام جو رفیس صاحب کے چاہنے والے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اببہ کے فینس اور چاہنے والوں سے کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کی دعائیں صرف اببہ کے لیے نہیں ان کی فیملی کے لیے ان کی بدولت ہمیں بھی اپنے دعائیں مل رہی ہے جو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ سب کا اور بس ایسی ہی ہم کو دعائیں دیتے جائیں اور بہت بہت شکریہ تینکیو